السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑے دکھ اور رنج کے ساتھ یہ خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ وہ مرد مجاہد جو جیلوں میں بند بے قصور مسلمانوں کو قید و بند کی صعوبتوں سے نجات دلاتا تھا وہ مرد مجاہد جو انصاف کے لئے آگے بڑھتا تھا وہ مرد مجاہد جو ظلم و ستم کے لئے اپنی آوازوں کو بلند کرتا تھا وہ مرد مجاہد جو انصاف کے لئے اپنی جان کی بازی بھی لگا دیتا تھا وہ مرد مجاہد جو غریب و مسکینوں کا بہت زیادہ خیال کرتا تھا ان کی ضرورتوں کو ان کی حاجتوں کو پورا کرتا تھا وہ مرد مجاہد جو صوفی باصفہ تھا عارف باللہ تھا وہ مرد مجاہد جو اخلاق کا پیکر تھا وہ مرد مجاہد جو گفتار و کردار سے بلکل سنجیدہ مزاج کا لگتا تھا وہ مرد مجاہد جو علماء حفاظ مفتیان کرام اور عیمیدین سے بہت زیادہ محبت و علفت رکھتا تھا آج جو مرد مجاہد اس دنیا سے کوچھ کر گیا ہے اس دار فانی سے رخصت ہو گیا ہے اس دار فانی کو چھوڑ گیا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اس مرد مجاہد کا نام الحاج گلزار احمد آزمی تھا جو جمعیت علماء ہند قانونی امداد کمیٹی کے سیکریٹری تھے دعا کیجئے مولا کریم موصوب کی مغفرت و بخشش فرمائے ان کو جنت الفردوس میں عالی سے عالی مقام کریم نصیب فرمائے پس مادگان متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور جنویت علماء ہند کو ان کا نعمل بدل عطا فرمائے آمین یا رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ